فرمایا وَلَا سَعُونَ فَا يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا یہ سونے مابوب اللہ اتنا دےوے گا اتنا دےوے گا فَتَرْدَا آپ راضی ہو جائیں گے آپ نبی کی رضا کیا ہے فرمایا میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے یہ فَتَرْدَا کی تفصیل ہے پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں کہ پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں دن کی آمت ہوئے گا واللہ الوالیاں ظلفان کھل جان گیا بکر جان گیا یہ کملی والے فرمایا سجدہ طبیل کر دیں ونگے کہ پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں سونیاں سرینورن اٹھاؤ منگو کی منگ دےو فرمایا والا صوفہ یوتی کا ربو کا فَتَرْدَا فَتَرْزَانِ ڈالی ہے باہی گلے میں کہ ہو جائے رازی طبیعت کسی کی نبی کی رضا کیا ہے بس یہ آج عنوان تھا رضا مصطفیٰ کیا ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ صرف میری اہلِ بیعت مکسی جائے فرمایا میری امت پہ کرم ہو اس لیے تو میرے مصطفیٰ نے اویس کرنے کی طرف حضرت عریق کو بھیجا حضرت فاروق عظم کو بھیجا کہ میری گناہگار امت کے لیے دعا کر دے کیا نبی کی دعا تھوڑی تھی باہی حضور نے یہ بتانا تھا کہ اللہ کے ولی بھی ایسے ہوتے ہیں جو دعا کر دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے اللہ کے ولی بھی ایسے ہوتے ہیں ولی کی بڑی شان ہے بلو ولی کی جس جماعت میں اللہ کے ولی ہیں وہ جماعت صادقین کی ہے ناز کرو سنیوں تمہاری جماعت میں داتا عجویری ہیں ہمارے سردار داتا عجویری ہیں خاجہ عجویری ہیں فرما خاجہ قطب الدین ہیں حضور میاں فرما مجدد پاک شیخ احمد سرہندی ہیں اور شیر ربانی ہیں گنجے کرم ہیں مجھے کہنے دو تاجدار گوللا ہے محدث علی پوری ہیں نبی کے دیوانوں گنجے کرم ہیں بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر ہیں سلطان العارفین سلطان باو ہیں جس جماعت میں اللہ کے ولی ہیں وہ جماعت سچو کی جماعت ہے بلو وہ جماعت صادقین کی جماعت ہے اس لیے قرآن کا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے لوگ ہیں قول کے بھی سچے ہیں اور دل کے بھی سکے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ انشاءاللہ نجات مل جائے گی تو نبی کی رضا بتا رہا تھا رضا مصطفیٰ کیا ہے کہ میرا کوئی غلام دوزخ میں مجھے بولو فرمائے رحمت میرے حضور دی واجہ پی مار دی آج آگو ناہ گارہ میں تینوں بچا لوا آج آگو ناہ گارہ میں تینوں خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد یہ مطلب ہے کہ جب نبی سفارش کریں گے تو اللہ فرمائے گا محبوب السیل تو اتاو وشفا تو شفا حضور شفاعت کرتے جاؤ آپ کی شفاعت قبول ہے آپ مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا کہ اب نبی کا سر سجدے میں ہوگا اللہ فرمائے گا پیارے ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی رضا کیا ہے کہ میرا امتی دوزخ میں نہ جائے وہ نبی کے دیوانوں از خود گرتے ہو تو گر جاؤ مصطفیٰ کی رضا یہ ہے کہ میرا غلام میرا امتی کلمہ پڑھنے والا وہ جہنم میں نہ جائے نبی کے دیوانوں سنو ابھی لفظ کلیم اور لفظ حبیب پر گفتگو تھی درمیان میں رضا کی بات آگئی تو سارے کا سارا ٹائم ادھر لگ گیا رضا پر لگ گیا مصطفیٰ کی رضا کیا اللہ فرماتا ہے یوتی کا محبوب ان قریب اللہ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے بلو آپ مجھے بولو میں نے کہا ملہ جی کبھی آپ کو بھی قائر اپنے کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے فرمائے نہیں یہ محبوب کی شان ہے محبوب اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ فترزا آپ راضی ہو جائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے اور نبی کے دیوانوں مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو پھر نبی کی آنکھوں کی تھنڈک کہاں ہیں نماز میں ہے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے نماز کو چھوڑنے والا نبی کا آشک بولو آشک ایک بندہ ساری ساری رات ذکر حسین کرتا رہے نماز کا ٹیم آئے تو بھاگ جائے کماننے والا ہے بولو یا علی کہتا رہے ساری ساری رات پوری رات یا علی یا علی صبح نماز کا ٹیم آئے تو سو جائے علی نے نماز چھوڑی نبی کی غلامی میں تھے نا تاعت رسول میں تھے نا بیٹھے ہوئے تھے اگر اپنے جیسا سمجھتے تو اٹھا دیتے نا یہ محبوب اٹھو میری نماز کا ٹیم جا رہا ہے علی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں ضرور ہوئی ہیں کہ نماز قضاء ہو رہی ہے سورج غروب ہو گیا ہے مصطفیٰ نے دیکھا کہ علی کیوں رو رہے ہو محبوب کی کہا علی آقا نماز قضاء ہو گئی ہے فرمایا قضاء پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے ہائے ہائے واقبلی والے آقا قضاء پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے اب دیکھو یہ نظام شمسی پہ کنٹرول مصطفیٰ کا ہے کہ سورج کو حکم ہوتا ہے سورج واپس آ جاتا ہے خدا کو سجدہ کرتا ہے اے شمس سجدہ پھر کرنا پہلے علی سجدہ کر لے پہلے علی سجدہ کر لے تو پتا چلا یا علی کہنے والو اگر علی کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہوگی یا حسین کہنے والو حسین کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہوگی یا غوث کہنے والو اگر غوث کو راضی کرنا ہے تو پھر نماز پڑھنی ہوگی یا رسول کہنے والو نارے لگانے والوں اگر نبی کو راضی کرنا ہے تو پھر نماز پڑھنی ہوگی نمازیں پڑھے جا ازانیں دیئے جا شبور و سجدو بسجدے کیے جا نمازیں اسی کی ازانیں اسی کی جسے کملی والے کا دامن ملا ہے نمازیں پڑھے جا ازانیں دیئے جا شبور و سجدو بسجدے کیے جا نمازیں اسی کی ازانیں اسی کی جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے جسے کملی والے کا دامن ملا ہے بات وہی پانٹن پہ آئے گی بات وہی مصطفیٰ پہ آئے گی اب آپ کی مرضی ہے راضی رہو یا ناراض ہو جاؤ ہم نے ذکر تو کرنا ہے ہم نے مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا ہے حضور کے اصحاب کا بھی ذکر کرنا ہے حضور کی آل کا بھی ذکر کرنا ہے جب ان کا ذکر کریں گے رب کعبہ کی قسم خدا بھی راضی ہوگا اور آؤ نبی کو راضی کرنا ہے تو پھر نبی کی آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے نماز کو چھوڑنا بولو ایک بندہ ہی آج وعدہ کر لے نا جی کہ چشتی صاحب میں نے پانچ اٹیم نماز پڑھنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے پانچ اٹیم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ملائکہ گفاہ ہو جاؤ مصطفیٰ کے دیوانیں غلام کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کو راضی کریں گے ہم رسول کو راضی کریں گے ورنہ نہ پیری کام آئے گی نہ علم کام آئے گا نہ کتمیت کام آئے گی نہ بلایت کام آئے گی اگر نماز کو عمدن قصدن چھوڑ دیا ہے من ترک السلاتہ متعمدن فقد کفرہ فرمایا وہ منکر ہو گیا ہے جس نے نماز کو جان بوچ کے چھوڑ دیا ہے آؤ جس نے نماز کو عدا کیا ہے اس نے دین کو بلند کیا ہے جس نے نماز کو گرات چھوڑ دیا ہے اس نے دین کو گرات دیا ہے فقد حد مددین فقد حد مددین تو آج فکر دے رہا ہوں خدا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑنا ماں باپ کی غلامی کو نہیں چھوڑنا رات کو کلب کے اندر نہیں جانا رات کو بری اڈے پر نہیں جانا تواف کی اڈے پر نہیں جانا گناہ گاری گناہ کی اڈے پر نہیں جانا فرمایا رشوت کے اڈے پر نہیں جانا رشوت نہیں دینی گیبت نہیں کرنی برائی نہیں کرنی کسی کا حق نہیں کھارنا ماں باپ کی تاج کرنی ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے رب دکابہ کی قسم جب دن قیامت ہوگا نا جب مرو گے نا تو پھر یاد کر لینا تمہارا چہرہ نورانی ہوگا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے ادھر مرتے وقت ہی پتا چل جائے گا یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے تو دن قیامت کے تو ہائی ہائی فرمایا وہاں نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے موسم کی خرابی ہے تو اوپر جگہ کافی ہے بے شک آپ اگر بارش آئے تو اوپر تشریف لانا اوپر تشریف لانا جگہ کافی ہے اور کوشش کیا کریں جب آپ کو ٹیم دیا جاتا ہے سنتِ ادا پہلے کر کے آئے کرو تو سبحان اللہ ورنہ ٹیم دیا جاتا ہے ٹیم دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کا سچا غلام بنائے